موسیقی دراما شاید رمضان پلے ہونے والا ہے لیکن اب بھی تقریباً دو تین ہفتے پہلے کنفرم ہوا کہ یہ دراما آپ کو رمضان کے بعد دیکھنے کو ملے گا اس کی سٹاک آس میں ہونے والا ہے فرحان سعید سانہ جاوید اور اسے لکھے ہیں مہم سائمہ کرمچودی نے اور ڈیریکٹ کریں امین اقبال اور یہ دراما آپ کو ہم ٹی وی پر عید کے بعد ایک منت کے اندر اندر دیکھنے کو مل جائے گا اس لئے اس میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ڈراما سیرل 22 قدم انیشلی یہی ڈراما گرین چینل جو کہ مارچ میں لاؤنچ ہو رہا ہے اس پرانا تھا لیکن اس کو ڈیلے کر دیا گیا اور یہی ڈراما نکل کر ہم ٹی وی کے پاس آ گیا اب اس کی سٹاک آس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بھا جلی جو کہ جنید کا کریکٹر ادا کریں گے حریم فاروق جو کہ فاری کا کریکٹر ادا کریں گے اس کے علاوہ کنزا رزاق اور لیلا زبیری اس ڈرامے کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں انجم شہزاد اور اسے پرڈیوس کر رہی ہیں حریم فاروق عمران رزا قازمی جو کہ آئی آر کے فلمز کے ہیڈ ہیں اس کے علاوہ مومنہ درید پرڈکشن مطلب مومنہ درید اسے پرڈیوس کر رہی ہیں تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ڈراما آپ کو ہم ٹی وی پر ایڈ کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد تیسے نمبر پراتے ڈراما سیریل پہچان اس کی اب بھی کچھ ہی دنوں پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس کی سٹارک آس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ہبا بخاری، مرزا زین بیک، سید جبران، اشال فیاض، ہما نواب اور ساجدہ سید اس ڈرامے کو لکھا پتہ نہیں کس نے اس کا کنفرمہ بھی نہیں ہوا لیکن اسے ڈریکٹ کریں اسد جبال اور یہ ڈراما بھی آپ کو ایڈ کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد چوتھے نمبر پراتے ڈراما سیریل اس کا بھی نام نہیں ڈیسائیڈ ہوا لیکن اس کی سٹارک آس کنفرم ہو چکی اور اس کی سٹارک آس میں آپ کو جو مین لیڈ میں دیکھنے کو ملیں گے وہ ہونے والے کنزہ آشمی اور زاویہ آرنمان اور شاید اس میں کچھ چینسز ہے کہ اس میں آپ کو حارون خادوانی جو کہ ابھی رو پوش میں آئے تھے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کی رائٹر کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن اسے ڈیریکٹ کرنے والے ہیں ادنان ولی قریشی اس کے بعد پانچوے نمبر پر وہ ڈراما آتا ہے جس کی آناؤنسمنٹ تو کافی عرصے سے ہو گئی ہے اس کو آناؤنس کیا تھا مومینہ دورید نے کہ وہ ایک بہت بڑے میگا پروجیکٹ پر کام کرنے جا رہی ہیں دو کا نام لیا تھا جن میں سے ایک ہونے والا ہے فیرون اور یہ ڈراما ہوگا ہسٹوریکل، تھریلر اور اس میں آپ کو ہورر کے ایلیمٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ مطلب بہت بڑے لیول پر بنایا جا رہا ہے تو احسن خان کے شو میں بلال اشرف اور مایہ علی آئے تھے تو بلال اشرف نے بتایا تھا کہ وہ ایک اپ کمنگ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یہ ٹی وی کے لیے ہونے والا ہے پھر انہوں نے بتایا تھا مایہ علی نے کہ بہت محنت کر رہے ہیں چھ منت سے یہ اپنے کریکٹر پر کام کر رہے ہیں تو کچھ پیجیز کے سورسز کے مطابق یہ ڈراما جو مطلب اتنا بڑا آرہا ہے وہ ہونے والا ہے فیرون وہ اتنے بڑے ڈرامے کے ساتھ اپنا جو ٹی وی ڈیبیو وہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ٹیلی فیلم ہی کیا ہے ایک ہے نگار باقی وہ فلموں میں کام کرتے ہیں تو ان کا ٹی وی ڈیبیو فیرون کے ساتھ ہونے والا ہے یہ پرڈکشن ہے تو یہ تھے وہ پانچ ڈرامے جو آپ کو ایت کے بعد ان میں سے زیادہ تر ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے ہم ٹی وی پر اور یہ مطلب ان میں سے ایک ڈراما ایسا ہے جو کہ 2023 میں جا سکتا ہے زیادہ تر ڈرامے 2022 میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ بتائیں کہ آپ ان میں سے سب سے زیادہ کس ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں 22 قدم کا کالا ڈوریا کا پہچان کا کنزا اور زاویار کے ڈرامے کا یا پھر فیرون کا اپنی پریفرنس لسٹ ضرور بنائے گا کہ نمبر ون پر آپ کس کو رکھتے ہیں اور نمبر فائف پر جس کا آپ کم ویٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے لازمی بتائے گا اور اگر آپ نمبر ون پر جس کو رکھتے ہیں وہ آپ کس وجہ سے رکھتے ہیں وہ مجھے لازمی بتائے گا تو یہ لسٹ کیسی لگی آپ ایسی ہی اور لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی مطلب جو اے آر وائیڈ ڈیجیٹل کے ڈرامے رہتے ہیں آپ ان کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی وہ مجھے ضرور بتائے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے ہوتے سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ